بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناسِ نقوی آئینن کے ساتھ افتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی جو رحیم ہے رحمان ہے اور درود السلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں حق سچ کا راستہ دکھایا آج ناظرین میں گفتگو کرنے اس مضوع پر آئے ہوں کہ ایک گلگت بلتستان کے ایک جشحاب نے ایک حلفیہ بیان دیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک جج کو ہمارے عزت ماب سابق چیز جسٹس ساقم نسال صاحب نے کہا تھا کہ ان کو خاص طور پر میاں محمد نواز شریف اور ان کی سابجادی مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے یعنی ان کی زبانتیں کسی حالت میں نہیں ہونی چاہیے یہ قصہ کیا ہے اور یہ معاملات کہاں تک جلے ہو ساقم نسال صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں اور وہ رانہ شمیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں رانہ شمیم صاحب اپنی باتیں کر رہے ہیں ساقم نسال صاحب اپنی باتیں کر رہے ہیں اس سے آگائیہ آپ کو دیتا ہوں لیکن پہلے آتے درخواست کر رہا ہوں آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں لینڈی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولا گئے اور اپنی قیمتی رائکہ بھی اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں اور آپ کو ایک اثاث ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین کسی چیف جسٹس خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان سپرم کورٹ کا چیف جسٹس آپ نے دیکھا ان کا بڑا جار ہے نا انداز تھا ساکم نسال صاحب کا اور خاص طور پر ڈیم کی حوالے سے پہچانے جاتے ہیں کہ ڈیم بنے گا ڈیم کیلئے فنڈز بھی بہت کٹھا ہوا تھا وہ سارا فنڈز عام لوگوں کو نہیں پتا کہا ہے لیکن وہ اسٹریٹ بینک میں جمع گرا دیا گیا اور گرشتہ دنوں ایک ملاقات میں ساکم نسال صاحب نے کہا تھا کہ فنڈز جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں قوم کی امانت ہیں اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے اضافہ کیا ہو رہا ہے یعنی سالانہ منافعہ اس میں شامل ہو رہا ہے اور کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اچھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اب یہ مسئلہ کیا ہے رانہ شمیم صاحب کہتے ہیں انہیں حلق کے بیان دیا ایک عود کمیشنر کے سامنے اچھا عود کمیشنر بھی محفوظ کے ساتھ جو ان کی پوزیشن جہاں ہے جیسے ہے یا جیسے وہ اپنی جگہ اس سے آپ بھی واقع ہے میں بھی واقع ہے پورا عدالت کے نزار بھی واقع ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے انسار عباسی کو انٹروم میں کہا تھا کہ یہ انہیں خاص طور پر ایک جج کو حکم دیا تھا تو وہ میں آج بھی اس پر قائم ہوں رانہ شمیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے تو خاص طور پر ساکھم نسار صاحب تو میرے مہمان تھے مہمان کے حصے سے موجود تھے بلکہ وہ سرکاری خرچے پر بھی نہیں تھے بلکہ ان کے ذاتی خرچے پر ذاتی مہمان تھے رانہ شمیم صاحب کا دعوی ہے اچھا پھر کیا ہوا وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہے جب ان کی زمانت نہیں ہونی چاہیے الیکشن سے پہلے اور یہ زمانت کے بغیر دونوں جو ہیں وہ جیل کٹیں تو اب جو بیان سامنے آیا اس میں یہ بات سامنے آگئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بیان پر قائم ہیں اور حلفیہ بیان جو وقت آنے پر میں سامنے دوں گا اچھا بتا رہے صاحبی میں پاس تو وہ موجود ہے میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں وہ بیان موجود ہے ہمارے پاس آگیا ہے اور وہ ایک اور کمیشن کے سامنے بیان دیا گیا ہے اسے ایٹس بھی کیا گیا ہے لگی یہ ہے کیا سلسلہ وہ کہتے ہیں کہ ساکم نصار صاحب وہ کشمیر میں اور گلگل بلتستان میں بالکل کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے نہ وہ دونوں سپریم کورٹ جو ہیں ان کے ماتحب ہیں یعنی وہ آزاد ہیں لہٰذا ان کی بات ہم کیسے زبرستی کی بات مانیں یا کچھ کریں لیکن انہیں نے جگہا کہا تھا ایک جج کو حکم دیا تھا اور یہ اسی رجیم سے تھے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حکومت کے حق میں بیان دے رہے ہیں جو میں نے فانس کے لیے پیسے کٹا گیا وہ سوزی کہتے تھے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈنڈا لے کے بیٹھ کے وہاں حفاظت کروں گا اب وہ دنیا بھی پھر رہے ہیں باقی بھی تقریبات میں جا رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں اور انہیں یقین دہانی قوم کو کرا دی ہے کہ پیسے محفوظ ہیں ڈیم کب ہوگا یہ نہیں پتا جس طرح ماضی میں پوری قوم کو ڈیم فل بنایا گیا ڈیم نہیں بنا ڈیم فل ضرور بنا دیا گیا اسی انداز میں آج بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں اچھا آج ٹیل فون کو ان سے بات بھی ہوئی میرے نمائن دن ان سے بات کی کہ رانہ شمیم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ انصار ابازی سے جو جو کچھ کہا ہے اس کا حلف یا بیان موجود ہے اور وقت آنے پہ وہ حلف یا بیان میں سامنے کر دوں گا اور انہیں نے یہ کہا تھا آج معاملات دوسرے ہیں بلکل کہ آپ یہ دیکھیں میں ہمیشہ گاغ کرتا ہوں کہ پنجاب میں مسلم دیگ نون نے حکومت کی ہے اور برسوں کی ہے تمہارے جیم موجود ہے ہماری عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی بڑی کنٹرولڈ ہو گئی ہیں اگر یہ توہنی عدالت نہ ہو تو میں مازد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کنٹرولڈ ہو گئی ہے کیوں؟ کہ آج ہم شہر اقبال چیمہ ساتھ شور مچا رہے تھے کہ مجھے جان بوجھ کے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے میرے کاغذہ جوہاں مسترد کیے گئے اور کوئی نہیں کر رہا بلکہ عدالت پر عدالت بنی دو رکنی عدالت بنی تربونل نے ریجیکٹ کیا الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا دو رکنی عدالت بنی جج نے سننے سے انکار کیا دو رکنی پھر عدالت بنی پھر لوگ اس نے سننے سے انکار کر دیا اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں میری ساری انویسمنٹ جو میں نے کوشش کیا اور میں تحریک انصاف کا پرانا کارکن ہوں اور بلکہ میں شوکت خانم کے حوالے سے بھی میں بھی اور میری بیگم بھی ہمیشہ ہم لوگ صاحب حیثیت ہونے کے ویسے وہاں ایک مخیر حضرات کی حیثیت ہم وافر مقدار میں چندہ بھی فرام کرتے ہیں دیکھیں میرے ساتھ ضرورت ہو رہا ہے اچھا چھوڑیں ہو رہا ہے تو اب کیا کیا اجازت ہے ان کی اپنی پارٹی کے دور میں ہو رہا ہے یہاں نہیں ان کی سنی جاری وہ اجازتوں کے دروازے کرتا رہی ہیں یہ ان کا حق ہے انہیں انصاف مل رہا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا اب دوسری آنے دیکھیں ہیں ساکر مسار صاحب ساکر مسار صاحب کے بارے میں جو انہیں نے کہا رانہ شمین صاحب نے انہیں کہا کہ دیکھیں ان کا گلگر بردستان سے کوئی تعلق نہیں کی ان کا حکم نامہ کو ہم مانے اسی طرح نہ ان کا تعلق کشمیر سے ان کا تعلق یہا تھا انہیں نے جج کو یہ کہا تھا اور یہ کہ ایسا ہوا اور اب مریم میں مٹیوڑ کی ہے جو نواز شریف صاحب نے ایک تصویر جاری کی ہے اس پر بھی ان مریم میں خوشی کا اظہار کیا کہ وہاں نواز شریف صاحب وہ ہیں جو تین دفعہ وزیراعظم رہے اور چوتھی دفعہ بھی انشاءاللہ وزیراعظم بنیں گے اور وہ خوش ہے کہ ان کے دور میں ان کی زندگی میں ساری چیزیں سامنے کھل کے آتی جا رہی ہیں ایک تصویر نہیں لکھائی ہے اچھا وہ بھی ان کی اپنا حق ہے جو مرضی کریں لیکن اب باقی بات کیا ہے کہ یہ جو بیان انہیں نے دیا اور یہ بات جو ہو رہی ہے رانہ شمیم صاحب کی یہ کیا ہے کیا ایک چیف جسٹس کو اس طرح کسی سیاسی مداخل ہونی چاہیے آپ بھی کہیں گے میں بھی تک ہوں گا ہرگز نہیں بلکہ میں تکتوں کسی قومی ادارے کو کسی دوسرے قومی ادارے میں یا حکومتی اداروں میں مداخلت کا حق نہیں ہے پارلیمنٹ کو حق ہے جو جیس کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں کریں پارلیمنٹ اس وقت شکر ہے الحبودللہ حکومت بھی کریں اوہ مشترکہ اجلاز کریں کوئی اصلاحات کریں ووٹنگ مشین بنایں دوسری طرح اپوزیشن بھی کریں کہ اپنے تمام لوگوں کو متحد کریں اور متحد ہو کہ ہم نے ان کی اصلاحات کا اور ان کی دو نمری کا حکومتی دو نمری کو کریں کہ ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے تو اس وقت پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے جب برا وقت آتا جب پارلیمنٹ تو یاد آتی ہے عمران خان صاحب نے جب درنا دیا تھا لشکر قیشی کی تھی اسلامباد تب بھی پارلیمنٹ یاد آئی تھی اور پارلیمنٹ کا اجلاز ہوتا ہی رہا تھا پاکتان بیوز بارٹین نے بھی ساتھ دیا تھا نور لکھا تو وہ سارے معاملات بلکل تاریخ خبریں آپ کو دھورا رہی اور کسی انداز کے مجھے حالات پھر پیدا ہو گئے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ تبدیلی ہوتی لگ رہی ہے اور اس میں کئی نام آگئے ہیں وہ جو شیوانی سلوانی علی باتیں میں نے کی تھی اس میں اب آپ یہ سوچیں کہ پرویس خٹک کا نام دیا ایک یہ ہے کہ غیر متنازہ بنانے کے لئے پرشید علی شاہ کو بنا دیا جائے اچھا جی پھر شاہ محمد قرحی تو پہلے دن سے ہی وزیر اعظم تھے جب وہ وزیر بھی نہیں بنے تھے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ میرا ہی قرحہ نکلے گا اور مجھ پہ ادبار کریں گے لیکن ان کو اہم وزارت ملی وزارت خارجہ اور یہ وزارت خارجہ بھی ایک کلاس والوں کو نہیں بلتی ہے گبل اے والوں کو بلتی ہے جن کا یہاں بھی وہ ڈیوٹی فلو اور باہر بھی یعنی بیرون ملک بھی یعنی سی آئی اے وغیرہ امریکہ و آدھر سے بھی تعلقات بھی جو انہیں وزارت خارجہ بلتی ہے باقی نہیں بلتی کسی کو تو یہ سارے معاملات تو سامنے ہیں کیا حالات بدلنے کو جا رہے ہیں کیا حکومت جو ہے وہ ان حالات میں اپنے معاملات کو بگرتے پر جو دیکھ رہی ہے تو کیا وہ اس پر قابو پالے گی اپوزیشن تو کہہ رہی ہم تف تیم دیں گے بہت تیم ہو گیا بڑا ہم نے انتظار کر دیا لیکن اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹی جو ہے وہ فیلال اقتدار لینے وہ تیار نہیں آج بھی شہباز شریف نے بلاول کو کلاچی میں فون کیا تیلی فون کے رابطہ ہوا اس میں مولانا صاحب سے مستقل رابطے ہیں شہباز شریف صاحب لاہور بیٹھ کے مختلف رابطے کر رہے ہیں اپنے تمام عمران کو اور کوشش یہ ہے ان کی کہ جب بھی مشترکہ علاق ہوگا اس میں دم دمہ دم دم ہوگا یعنی وہ کہتے تھے نا جب کہ مست کلندر کی آوازیں آئیں گی تو وہاں پورے لوگ یہ لوگ کہتے ہیں ہم شامل جائیں گے پورے ذمہ داری سے جائیں گے برپور انداز میں جائیں گے اس لیے پھر سارے فیصلے وہاں ایسے کرنا حکومت چاہتی ہے جو قوم کے اور عوام کے مقادمے نہیں اور ہم ان کی مخالفت کریں گے یعنی انتخابی صلاحات بھی صرف وہ اپنے لئے کرنا چاہتی ہے ووٹیس مشین بھی جو لڑائی ہے جو انٹروڈیس کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لئے ہے اب متحدہ قومی مومنٹ ناراض پیر پکاڑا ناراض قابل ایک چلنا مشکل ہو گیا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں اتحاد سے ہم باہر دی جائیں گے ہم آخری وقت تا کہ اتحاد دیں گے ہمارے یہ شان ہے کہ ہم چودری برادران جو ہیں وہ ہمیشہ جس کے ساتھ چلتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے رہتے ہیں لیکن پھر کیا ہوگا باقی معاملات کھائیں جائیں گے یہ معاملات گر بڑھ ہیں موٹن دوبارہ نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں پاکستان کو خوش آلو آباد رکھیں اللہ نگوان